برمانڈ اور دنیا امیشہ سے ہی رہشے کا ویشہ بنی رہی ہے جس کا رہشے سلجا پانا مشکل ہے عام لوگوں کے مند میں پرتوی کو لے کر بہت سے سوال آتے ہوں گے جیسے انسانوں کا وکاس کیسے ہوا؟ آدھی مانو کیسے رہتے تھے؟ ڈائناسور سے انسان کی کتھ پتی کیسے ہوئی؟ ڈائناسور کا انت کیسے ہوا؟ اور بھی انہیں کو سوال ہیں لیکن انہیں سبھی سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دیں گے چلیے بینا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں آدھونی کھوجو سے پتا لگا ہے کہ درتی پر لاکھ ورس پہلے ڈائناسور کا راجوا کرتا تھا ڈائناسور آکار میں اتنے ویشال ہوتے تھے کہ ان کے سامنے آتھی بھی چٹی جیسا لگی ڈائناسور شریر میں اتنے بلوان اور سکتی سالی تھے کہ چند سیکنڈ میں کسی کو بھی اپنے پیرو سے کچل دیتے تھے ڈائناسور کے سمیہ میں درتی سورگ سے کم نہیں تھی چیاروں طرف اریالی اور کاچ کی طرح سمندر میں ساپ پانی موجود تھا ڈائناسور دوسرے جیوہوں پر راج کیا کرتے تھے اور ان ڈائناسور کی آپس میں ورچہ سو کے لیے لڑائی ہوتی رہتی تھی اس سمیہ ڈائناسور کی آزاروں پرزادیاں موجود تھیں جن میں کچھ آکار میں بڑے ہوتے تھے اور کچھ چھوٹے کچھ ساکاری ہوتے تھے تو کچھ ماساری وہیں کچھ سانت سباؤ کے ہوتے تھے تو کچھ اتنے انسک کیوے کچھ منٹوں میں پورا علاقہ تبا کرتے ان ڈائناسور نے چودہ کروڑ سال تک دھرتی پر راج کیا ڈائناسور کی لائف پرتوی پر اچھے سے چل رہی تھی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ تیس نیس ہو گیا لگ بگ دس کروڑ ورس پہلے دور انترکس میں ایسٹرونوڈ کا ٹکڑا سور منڈل کی اور بڑھ رہا تھا پرتوی سے تقریباً بیس کروڑ میل دور منگل اور برشپتی گرہ کے بیچ میں گوم رہے ایسٹرونوڈ کی دشا بدل جاتی ہے اور وہے تیجی سے پرتوی کی طرف بڑھتا ہے اس ایسٹرونوڈ کی رفتار 22000 میل پر آور تھی ویسے تو کئی ایسٹرونوڈ پرتوی کے پاس آتے ہی نشٹ ہو جاتے تھے لیکن یہ ایسٹرونوڈ کافی بڑا تھا جس کی وجہ سے اس کی رفتار پرتوی کے نزدیک آتے آتے تیز ہو گئی اور گرشن کی وجہ سے یہ آگ میں تبدیل ہو گیا اس کی رفتار اتنی تیز تھے کہ پرتوی کے قریب آتے ہی اس کی ریڈییشن کے کان پرتوی پر 800 کلومیٹر تک رہنے والے جیوہ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور جیسے یہ گولہ درتی سے ٹکراتا ہے تو بیانکر بھی سپوٹ ہوتا ہے اور یہ ٹکراؤ اتنا دمدار تھا کہ اس کی وجہ سے زمین کے نیچے دبا لاکھوں ٹنداتو اچھل کر پرتوی سے بار آ جاتا ہے جس کو امارے وے گینکو نے منگل گرے پر بھی کھو جا ہے درتی پر یہ ایسٹرونوٹ گرات ہواں بہت بڑا گڑا ہو جاتا ہے اس ایسٹرونوٹ کے گرنے کے کان کئی ازار کلومیٹر تک سب ہی جانور آگ میں جلس جاتے ہیں لیکن یہ ابھی شروعات تھی کیونکہ اس ویسپوٹ سے جو پتھر اور داتو انترکس میں گئے تھے وہ چاڑیس منٹ بعد درتی کے وائیو منڈل میں انٹر کرتے ہیں اور گرشن کی وجہ سے آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتے ہیں درتی پر آگ کے گولے کی بارش ہوتی ہے جس کے کان درتی پر علچل مجھ جاتی ہے سب ہی جیو جنتو ادھر ادھر باگنے لگتے ہیں لیکن آخر میں سب ہی جیو اور ڈائناسور اس آگ میں جلس جاتے ہیں اور بے موت مارے جاتے ہیں درتی پر ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے اور درتی اوبلنے لگ جاتی ہے ویسپ میں ایسا تھا کہ درتی پر ڈائناسور کا انتھ ہو چکا تھا پھر لاکھوں سالوں تک درتی اوبلتی رہی درتی کا تاپمان اس سمیں لگ بگ 150 ڈگری سیلسیس تھا ڈائناسور کا انتھ ہو چکا تھا لیکن ایک جیو ایسا تھا جو درتی پر بل بنا کے رہتا تھا جس کے کان وہ بچ گیا اس کا نام تھا میمالس جو انسانوں کی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے اس بیانکرت راستی کے کان کئی کروڑوں سالوں بعد ان میمالس نے اپنے آپ کو پرتوی کے تاپمان کی انسان ڈال لیا دیرے دیرے پرتوی کا تاپمان تھنڈا ہوا اور ایویلیوشن شروع ہو گیا جس کے کان کئی پرزاتیوں نے جنم لیا دیرے دیرے پھر سے اریالی شروع ہو گئی بار 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 اس کے کان سمندر ویتالاب میں پانی بھر گئے اور پھر سمندر میں جیوہ کی اتھ پتی ہوئی دیرے دیرے سمیں بیٹھتا گیا کیونکہ اب سمیں آ چکا تھا امارے پروزوں کے زنم کا دوستو آج سے قریباً چالیس لاکھ سال پہلے افریقہ کے زنگل میں ایک وانر پرزاتی رہتی تھی جس کا نام تھا ایپس یہ بندر موشلی اس ٹائم پیڑوں پر ہی رہا کرتے تھے پیڑوں پر ہی اپنا بوجن کھا لیتے تھے اس ٹائم بوجن کی کمی نہیں تھی لیکن پھر جب ایک بار افریقہ کے زنگل میں سوکا پڑ جاتا ہے جس کے کان پیڑ پودے سوکنے لگتے ہیں اب ان پیڑوں پر رہنے والے ایپس کے لیے کھانے کی سمشہ اتپن ہوئی بھوک اور پیاس کی وجہ کے کان یہ بندر پیڑوں سے اتر کر دردی پر آ گئے پھر شروعات ہوئی ایویلیوشن کی پہلے یہ بندر چاروں پیڑوں کی مدد سے پیڑوں پر جھولتے رہتے تھے لیکن نیچے زمین پر آنے کے بعد یہ دیرے دیرے دو پیڑوں پر چلنے لگے ان کی آئیٹ چار سے پانچ سوٹ تھی دیرے دیرے سمیں بیٹھتا گیا اور یہ موسم کے عساب سے ڈل گئے اور سردی وے گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے رہنے کے لیے پتوں سے گھر بنایا اور پھر یہ دیرے دیرے شکار کرنے لگے پہلے یہ کچھا ماس ہی کھاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے آگ کی خوز کی جس کا استعمال رات میں شکار کرنے وے کچھا ماس پکانے وے انہیں کاموں کے لیے یوج کیا گیا اب یہ بندر پوری طرح سے آدھی مانو بن چکے تھے جو اپنے گھر بناتے اور جنڈ میں شکار کرتے اور اپنا پیٹ برتے آگ کی مدد سے انہوں نے کافی اتھیار بنائے جو ان کے جنگلی جانوروں جیسے سیر چیتے وے انہیں بڑے جانوروں کے بچاؤں کے لیے کام آتے تھے پھر انہوں نے کھیتی کرنا شروع کر دیا اور کھیتی کر کے اپنا پیٹ برتے وے کچھ مہینوں کے لیے سٹوک بھی کرتے پہلے یہ آدھی مانو اپنی الگ بھاشا میں بات کرتے تھے پھر ان کی ویش بھوشا میں اور بولچال میں سودار آیا اور اب یہ پوری طرح سے انسانوں کی طرح رہنے لگے تھے دیرے دیرے سمیں بیٹھتا گیا اور یہ آدھی مانو وکشت ہوتے چلے گئے اور ہم انسانوں کی طرح رہنے لگے دیرے دیرے یہ پرکریہ تیز ہوئی جس سے دنیا کا وکاس شروع ہو گیا تھا اور یہ وکاس آج بھی چالو ہے منو سے آج بھی کچھ نے کچھ الگ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اب آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر وی لائک وی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے